تو میں ایک دن گھر میں کیلی تھی میں ان کے بیسمنٹ میں گئی تو ان کے بیسمنٹ میں نا یو کیٹ اپس وغیرہ تھے کپڑے تھے بیکاریوں والے وہ وہاں پہ چینج کرتے تھے اور بھیک مانگنے جاتے تھے سارا گھر بھیک مانگنے جاتا تھا جی سہولیات ان کے گھر میں اپنا جیم تھا سویمنگ پول تھا اور نوکر وغیرہ مطلب سارا کچھ تھا گاڑیاں بھی تھی گاڑیاں تھی کون سی گاڑی تھی لینڈ کروزر تھی اور فورڈ چنر وغیرہ تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باست علی اور آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو اس نے ابھی ابھی ایم بی بی ایس کی اور آس جوب کر رہی ہے ڈاکٹر ہے اور اس کی شادی ایک بڑے خاندان میں ہوئی ایسا خاندان جس کے گھر میں بڑی گاڑیاں سویمنگ پول اور جم وغیرہ تھے تو اب جس لاہور کے بہت بڑی سوسائٹی میں وہ اس گھر ہے جس کا نام ٹاؤن ہے ایک بہت بڑا جس کا نام ہم نہیں لے سکتے اس طرح لیکن اس میں جب جو ان کی شادی ہوئی اس گھر میں جتنے بھی لوگ تھے جب ان کو پتا چلا کہ ان کا کاروبار نہیں ہے یہ تو بیک مانگتے ہیں بیک مانگ کے کروڑ پتی بنے ہوئے تھے اور انہوں نے جو ہے گھر میں ہر چیز لگجری رکھی ہوئی تھی کیا ساری کہانی ہیں وہ اس سے جانتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اسلام آپ کا نام کیا ہے ڈاکٹر شازیہ ڈاکٹر شازیہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ابھی آپ کر کے رہی ہو میں ہاؤس جوب کر رہی ہوں ہاؤس جوب کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیشہ ہے میری شادی میری فیملی نے کی کافی اچھے وہ لوگ تھے ان کا امپورٹ ایک سپورٹ کا بزنس تھا جن سے شادی کروڑی جی تو میری فیملی نے کہا کہ کیا نام لیتے ہیں فیملی کافی اچھی ہے تو اس کی شادی کر دیتے ہیں شروع کے 5-4 منتھ بلکل ٹھیک رہی مطلب کہ میں وہاں کوئی کام نہیں کرتی تھی بلکل آرام سے وہ کہتے تھے اپنی لائف انجوائے کرو یہ مطلب میں بلکل جیسے لگجری لائف نہیں ہوتی میں ویسے رہتی تھی وہاں گھر میں کیا کیا سہولیات تھی ان کے گھر میں اپنا جیم تھا سویمنگ پول تھا اور نوکر وغیرہ مطلب سارا کچھ تھا گاڑیاں بھی تھی گاڑیاں تھی کون سی گاڑی تھی لینڈ کروزر تھی اور فورچونر وغیرہ تھی لینڈ کروزر اور فورچونر ان کے گھر میں تھی جی اچھا پھر کتنا مینے آپ کی آپ ان کے ساتھ بلکل سیٹ رہی فائف سے فور منٹس فائف سے فور منٹس یہ شاید آپ کی کس نے کروائی گھر باروں نے کی آپ کی والد نے رشتہ دیکھا جی ان کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے نہیں ان کو یہ پتا تھا کہ ان کا کون سا کام ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے آپ اپنے کیے جی تو آپ مجھے یہ بتاؤ جب آپ چار مہینے بعد آپ نے کیا دیکھ میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ ساری فیملی گھر سے گائب ہونا شروع گی سارے گاڑی میں بیٹھتے تھے اور پتہ نہیں کہا چلے جاتے تھے سارے گھر کے سارے بچے بڑے سارے جی سارے اچھا پھر تو میں ایک دن گھر میں کیلی تھی میں ان کے بیسمنٹ میں گئی تو ان کے بیسمنٹ میں یوں کیٹ اپس ہو گیا رہا تھے کپڑے تھے بیکاریوں والے وہ وہん بھی چینج کرتے تھے اور بھے مانگنے جاتے تھے سارے گھر بھیک مانگنے جاتے تھے یہ کہانی ناظرین SATSAR i.s. اس کا وغیرہ یہ کہانی ناظرین ناحب ہے کہ علاقہ دیکھیں کہ گھر کے اس میں نے رہاڑ villages میں پھر ایک د토ع observed پھر اسے پہن کے پیکٹے گئی جا کے دیکھا فرمنج اپنے انہوں نے گروپ بنایا تھے بیگ منگتا تھے مجھے ایک دام اپنی اوپر بھی ترس آیا کہ میں ایک ایم بی بیس ڈاکٹر ہوں اچھی اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں تو میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو ان کے پاس تو پیسہ تھا گزارہ کر لیتی نہیں میں اسے وہ تو بیگ کا پیسہ تھا ان کا کون سا خاندانی پیسہ تھا تو آپ کا جو شہر تھا وہ بھی بیگ مانگتا جی وہ بھی بیگ مانگتا گیٹ اپ کیسے کرتے تھے ان کا کیا کپڑے کیا کیا کرتے تھے بیسمنٹ میں جاتے تھے کپڑے وغیرہ چینج کرتے تھے ان کے پاس ایک میک اپ آٹس تھا جو مطلب ان کے گیٹ اپ کرتا تھا گیٹ اپ کرنے والا بھی نیچے تھا جی وہ ان کو کر کے بیٹا تھا جی پھر آگے پھر میں نے ایک دفعہ ان کا پیچھے کیا ایسی جادہ مذہب پکڑے گے تو پھر آپ نے اپنے گھر کیسے بتایا میں نے پھر اپنے والساپ کو بتایا کیا کہ آپ نے میں نے کہا میں تو نہیں یہاں پہ رہ سکتے تو وہ شاک نہیں ہوئے کہ اتنا بڑا گھر بھیگ سے کمالی ہوں جی ہوئے تھے پھر ایسے کیسے ہو سکتا کہ اتنا بڑا گھر اور انہوں نے سارے گاڑیاں بھیگ سے بنائی ہوئی کہنا نسلی کام تھا بھیگ مانگنا نسلی کام تھا جی اور بھیگ مانگ مانگ کے امیر ہوئے جی تو جب آپ کو لگا کہ آپ کی زنگی خراب ہو گئی اس طرح بیکاریوں کے ساتھ تو آپ کو کیا لگا کہ ڈاکٹر کی عزت ہے اور عزتدار لڑکیوں کے مطمئنے آگے عزت سے جینے تو پیسہ سب کچھ ہوتا ہے عزت 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 بہت بڑی چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ عزتدار فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں تو پھر اس طرح کی فیملی میں آپ کو گزارانی ہوں جب آپ ان کا پتا چل گیا آپ کو تو انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی اس طرح کوشش نہیں کیا پورا ایک مہینہ تو میں ڈپریشن میں رہی نے مجھے مارا میرے شوہر نے ساس نے سسر نے تو پھر میں وہاں سے کسی طریقے سے نکلی اور اپنے والد صاحب کے گھر آ گئی تھے میرے والد صاحب نے کہا کہ یہ جو اتنا بڑا دھوکہ کر سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر وہ مجھے وہاں سے آکے لے گئے تھے گھر لے گئے پھر آپ نے کھولا لے لی جی میں نے پھر کھولا لیا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب تو بات آپ نے ایسی بتا دیا کہ میں بھی حران ہوں کہ ایسا گھر جس میں ہر طرح کی یشی اور یہ سب ہو رہا تھا تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے بھیک مانگتے تھے ان کی سٹائل کیا کیا تھا جو میرے دیور تھے وہ مطلب ایک ٹانگ سے مزور ہو جاتے تھے ساس بھی میری دونوں ٹانگوں سے مزور ہو جاتی تھی ہزبن جو تھے وہ بازوں پہ پٹیاں وغیرہ بان لیتے تھے آجے کٹورے وغیرہ رکھ اس طرح بھی مانگتے تھے کٹورے رکھ جی آپ کی ذہنی اثر نہیں ہوتا تھا کہ میرے دوشور میں پورا ایک مہینہ ڈپریشن میں رہی تھی پورا ایک مہینہ جی اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جو لوگ پیسہ اور دولت سے امپریس ہوتے ہیں کہ یار اس کا گھر ڈی ایچے میں ہے بہریہ میں ہے مارڈل ٹاؤن میں ہے بڑا مال ہے ان کے پاس دس کروڑ کا گھر ہے تو پیسہ بڑی چیز ہے ان کو دکھاؤ کہ عزت بڑی چیز ہے عزت بڑی چیز ہے فیملی دیکھا کریں عزت دیکھا کریں پھر اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کریں پیسے کے پیچھے بالکل بھی نہ جائیں بنگلے اور گاڑیوں کے پیچھے جانا چاہیے کہ پلارٹ دے دو یہ دے دو یہ دے دو یا پھر کسی کی عزت عزت کے ساتھ ایک کمرہ بھی ہے لیکن عزت کی روٹی دے رہے وہ اس میں زیادہ فائدہ ہے یا بڑے بڑے بنگلوں میں زیادہ فائدہ ہے لیکن جس میں عزت نہ ہو عزت کی دو وقت کی روٹی بھی مل جائنا اس میں فائدہ ہے اس میں فائدہ ہے یہ جو لالچ پر لوگ شادیاں کرتے ہیں لالچی قسم کے گھندے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا میسیج ہوگی ان کو یہی کہوں گی کہ اپنی بیٹیوں کی لائف خراب نہ کریں عزت دیکھیں پیسہ نہ دیکھیں ایک گھر جو بڑی سوسائٹی میں بہت بڑی سوسائٹی میں گھر اور لگجری گھر جس میں ہر طرح کی سہولت تھی لیکن وہ کیا نکلے بیکاری لیکن ڈاکٹر کیونکہ اس نے عزت اپنی باپ کے حلال اسے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کی اور آوز جاب کر رہی ہے تو اس نے کہا مجھے عزت چاہیے مجھے پیسے والے کے ساتھ پیسے پیسے والے کے ساتھ نہیں رہنا عزت سے جو ہے جین ہے تو آپ کوئی اور محسید ہوگی میں یہ ہی کاؤں گی کہ بس پیسے کے پیچھے نہ جائیں اپنی عزت دیکھیں اور اپنی بیٹیوں کی لائف اس طرح بھی کسی بھی پیسے والے کو دیکھ کے اپنی بیٹیوں کی لائف نہ خراب کریں پیسے والے کو دیکھ کے اپنی بیٹیوں کی لائف نہ خراب کریں مجھے دیکھیں عجازت اس امید اس یقین کے ساتھ موسیقی